جی ہلو دوستو میں کمرجیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو ریجنل نیبر ہورڈ فرسٹ پالیسی کا آج جاتی ہے تو اس میں انڈیا جو ہے وہ اپنے جتنے بھی نیبرز ہیں سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور بہت کچھ آفر کر رہے ہیں اب ابھی حالی میں نیپال کے پرائیم منسٹر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے انڈیا اور وہ کوئی دس ایئر کا جسے کہتا ہے نا پاور ٹریڈ ڈیل کر کے گئے انڈیا کے ساتھ انڈیا اور نیپال کی ہوئی ایگریمنٹ سائن ہوئے اور جس میں جو ہائیڈرو پاور جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کرے گا نیپال تھروں انڈین ٹاریٹری اور اب یہ ایمیجن کریں کہ اگر بجلی جو ہے نیپال تھروں انڈیا بنگلہ دیش کو کرے گا تو پھر ہماری گلتی ہے نا کہ ہم نے ایران سے پاکستان گیس نہیں گزرنے دی انڈیا کے لیے نیپال کو اس چیز کی سمجھ ہے اور انڈیا کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا خیر نہیں ہو موونگ فارورڈ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کس طرح نیپال بنگلہ دیش اور سری لنکا کو جو ہے وہ کر رہے ہیں سری لنکا کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے تو تقریباً ایک بلین ڈالر کی کریٹ لائن سری لنکا کو آفر کی تھی اور اور یہ وہ جو کریٹ لائن ہے وہ چار بلین ڈالر کی جو امرجنسی جو اسسٹنس ہے انڈیا نے سری لنکا کو دیا اس کا حصہ ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف وہ نیپال کو جو ابھی ان کے پرائیم نیسٹر صاحب آئے ہوئے تھے پشپا کمال ڈال صاحب ان کو کیا کیا آفر کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں پنگلہ دیش کو اور انڈیا اٹسیل بھی دس ہزار میگا وارڈ جو ہے وہ امپورٹ کرے گا اور دنیکس ٹین ایئرز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ اصل مسئلے رہتے ہیں انڈیا نے اگر آپ کو یاد ہو کہ جو نیپال ہے اس نے ایک میپ جاری کر دیا تھا جس میں ایک ڈیٹیل میپ تھا بیسیکلی جو کہ ڈسکوٹڈ ایریا کا تھا اور انڈیا یہ کرتا ہے کہ انڈیا اس ایشو کو ٹیبل پر بھی نہیں رکھتا اس پر بھی بات کرتے ہیں کہہ رہنی ہو اور بنگلہ دیش کے ساتھ ویسے ہی انڈیا جو ہے وہ کافی پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے جیپین کے ساتھ مل کے تو آپ یہ امیجن کریں کہ ریسنٹلی جب ابھی تو یہ داہل صاحب ہیں جو پرائم منسٹر اس سے پہلے جو شیر بہادر دوبا صاحب تھے جو نیپال کے پرائم منسٹر تھے تو انڈیا نے انڈیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو نیپال ہے that is pro China لیکن اگر آپ نیپال جائیں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے تو نیپال کے اندر سب کچھ جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے انڈیا تو وہاں پہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا اپنا ہی ہے اور پھر ان کی ریلیجیس کلچرل افینٹی بھی ہے نیپال کے ساتھ ابھی جو پرائم منسٹر موڈی تھے انہوں نے پچھلے پرائم منسٹر شیر بہادر دوبا کو بھی بہت کچھ آفر کیا تھا جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک جیسے سٹارٹنگ فرم سیکیورٹی اکانومی پیپل ٹو پیپل کانٹریکٹ کے حوالے سے تو ویسے ہی وہ بڑے جیسے وہ کہتے ہیں نا ان کا اپنا ہی ہے سارا کچھ سو پچھلے پرائم منسٹر کو بھی بہت ساری چیزیں آفر کی گئی تھی ان ٹرمز آف انفرسٹرکچر اینڈ فائنینشل اسسٹنس کے حوالے سے اور انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے جو نیبر ہیں اس کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو ایمپروو کرنا ہے ابھی جو ابھی یہ جو پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی انڈیا نے یہ اب دیکھنا چار دن کا ڈپلوماتک ٹرپ تھا ٹھیک ہے جی اور تھا کیا کہ یہ جو کرٹیکل ریلیشنشپ ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیسے اور میجر جیسے میں نے بتایا پاور پروجیکٹ تقریبا ستارہ سو کلومیٹر سیونٹین ہنڈر سیونٹی کلومیٹر ایک کھلا بارڈر ہے اور نیپال آپ کو پتا ہے شروع سے ہی انڈیا کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے اور انڈیا نے اپنا جو اس کا جو پولیٹیکل انفلنس ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر رہا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جو پرائم نیسٹر موڈی ہیں انہوں نے جو نیپولیز گورنمنٹ ہے ان کو جسے کہتے ہیں نا اور ان کو پتا ہے کہ ہمیں ان کو جیتنا ہی ہے ہمارے پاس ان کو پتا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف چائنا ہے ایک طرف انڈیا ہے اور یہ نہ ہو کہ پاکستان تو خیر اس خطے میں اس طرح نہیں ہے ہماری تو ڈریکٹ فلائٹ بھی نیپول میں نہیں ہمارے نیپول کے ساتھ اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں سو ایک طرف انڈیا جو ہے وہ نیپول کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو بچھلی بیچے وہ انڈیا کو بیچے ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ یہ امیجن کر لیں کہ انڈیا بیسیکلی فیور دے رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا اور جو نیپول ہے اس کی جو ریلیشنشپ میں جو کی چیز ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انرجی سیکٹر ہے اور یہ ایک بڑا اگریمنٹ ہے یہ تقریبا آپ یہ امیجن کر لیں کہ کوئی ساتھ سو میگا وارڈ بیجلی جو ہے وہ آئے گی انڈیا کی طرف جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک 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 میجر چیز ہے یہ کہ انڈیا کو انرجی کی ضرورت ہے اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کئی تفہہ کہا ہوا ہے کہ انڈیا میڈل اسٹرن ممالک میں سینٹلیشن ممالک میں ایران میں اس لیے جا رہا ہے بکرز اس کو پتہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور یہ پاپولیشن جو ہے وہ آور دا پیرڈ آف ٹائم آہ بڑھے گی آہ اور اس پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی انرجی بھی ریکوائرمنٹ بڑھیں گی سو انڈیا اپنے مختلف علاقوں میں بجلی لے رہا ہے ایک جگہ پہ سات سو میگا وارٹ آ رہی ہے کہیں پہ اوورال تو دس ہزار میگا وارٹ انڈیا بجلی لے رہا ہے ہماری تو ٹوٹل ضرورتی میرے حال ہے اتنی کو پچیس تیس ہزار میگا وارٹ ہے اب امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈیا کتنی زیادہ جو بجلی اس وقت نپال سے لے گا اور نپال کو اس چیز کا بڑا جو ہے وہ زاری بات ہے ایڈوانٹیج ہے یہ کہ اس کو one way or the other way ایک for long term ایک اس کی جو یہ نپال کی dependence ہے انڈیا کے اوپر اور انڈیا کی dependence ہے نپال کے اوپر اور یہ جو time and again نپال جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنا جو ایک political map ہے اس کو ignore نہیں کرنا اور یہ جو ایک territorial clash ہے وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے اور انہوں نے ایک detailed map اس سے پہلے issue کیا تھا disputed area کا جس کو انڈیا کنٹرول کرتا ہے اور چائنہ سے بھی وہ touch کرتا ہے اور جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو انڈیا سرکار ہے وہ اس issue کو اتنا زیادہ highlight نہیں کرنا چاہتی وہ سمجھ دیا کہ اگر ہم نے highlight کیا تو نپال اتنا چھوٹا never ہے کہ اس کو اتنی حمیت نہ دی جائے اور اس حوالے سے انڈینز کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہمیں نپال کے ساتھ financial favor دے کے infrastructure کی favor دے کے ہمیں اس کو support کرتے رہنا چاہیے اور ان کو دبا لینا چاہیے چیزوں میں اب اگر آپ یہ imagine کریں کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ انڈیا کے قریب تو ہے ہی ہے لیکن recently آپ کو پتہ جب جیپین کے prime minister آئے تھے اس خطے میں تو وہ بھی جیپین بنگلہ دیش کے ساتھ کافی investments کی بات کر کے گئے تھے اور اور particularly جو deep sea port ہے اس حوالے سے کافی چیزیں ہوئی تھی اب بنگلہ دیش جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ that is getting thing ہے جسے کہتے ہیں ایک strategic linchpin ہے قوارٹ partners کے بیچ میں سننے میں آیا کہ بنگلہ دیش کو بھی offer کیا گیا تھا لیکن somehow وہ نہیں کر سکے اب یہ جو ایک اسے بولتے ہیں مطربری مطربری جو 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 ایک port ہے ٹھیک ہے جی بنگلہ دیش کی بسیکلی یہ deep sea port ہے یہ اس میں جیپنیز جو ہیں they are putting money اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹر پیسف ایک جو ریجن ہے اور اس کا اجنڈے کے حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے سو جیپین کے جو انٹرنیشنل کوپریشن اجنسی ہے وہ تقریباً کوئی 1.2 ڈالر کی انفرسٹرکچر لون دے رہا ہے جیپین کو بنگلہ دیش کو جو کہ تاکہ اہمیت دی جا سکے اب دیکھیں یہ دلی اور ٹوکیو جو ہیں بونو انڈیا اور جیپین دونوں جو ہے basically they want to win over بنگلہ دیش so that chinese influence کو minimize کر سکیں so ایک طرف نیپال ہو بنگلہ دیش ہو یہاں سری لنکا ہو انڈیا کی جو major energy لگ رہی ہے وہ کس طرح manage کرنا ہے ان neighbors کو ان کے ساتھ کس طرح تعلقات بنانے ہیں اور پھر great powers کو کیسے involve کرنا ہے اس خطے کے اندر تاکہ ان کی بھی value بڑھا سکے ادھر projects بھی کر سکیں so basically وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو industrial جسے کہتے ہیں نا ایک industrial value chain ایک term بولی جاتی ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے یہ ایک بنگلہ دیش کو بہت زیادہ فائدہ ہے یہ یہ جو مطربری جو port ہے بنگلہ دیش کی یہ کہا جاتا ہے کہ جو سری لنکا کی جس reports ہیں انہیں اسی طرح جو port of kolombo جسے بولتے ہیں یا port of singapore جو ہے اس کے equivalent ہوگی سو اب اب یہ imagine کہ لیں کہ وہ بنگلہ دیش کو اٹھا کے سری لنکا کی port of kolombo kolombo اور جو جو singapore کی port of singapore ہے اس کے level پہ لے کے جانا چاہتے ہیں because ان کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سارا bay of bengal کا جو علاقہ ہے اس کو they want to take an advantage of that so ایک طرف نیپال کو ڈیر آفرنگ کے ٹھیک ہے جی آپ بجلی امپورٹ ایکسپورٹ کریں ان کے ساتھ معایدے کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو وہ اس طرح کے جو projects ہیں وہ دینا چاہتے ہیں تاکہ جیسے میرے میں کہا یہ مطربری پورٹ اور تو جیپین وہاں سے investment کرا رہے ہیں اور اس سے پہلے جو جیپین انڈیا اور بنگلہ دیش ہے وہ اور بھی بہت سارے projects پہ investment کر چکے ہیں لیکن جسے وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم نے کیسے کھیلنے ہیں اور اور یہ سارا جو oil shipment ہونی ہیں جو میڈلیس سے آنی ہیں کہ ساری bay of bengal سے گزرتی ہیں آہ سو یہ جیپین کے لیے بھی important اور سب کے لیے important ہے اور جیپین نے پچھلے کچھ عرصے سے جیسے بڑے پیمانے پہ فائنینچل ایڈ دی ہے بنگلہ دیش کو ان کا اکدار ہے جائکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جو اس پر جیپینیس گورنمنٹ جو جیپین ہے وہ تقریبہ سے بہت سپورٹ ہے جو جیپینیس ین کے جو لونز ہیں وہ وہ ادھر بنگلہ دیش میں دے رہے ہیں نہیں کہ بھائی یہاں پہ جو سیویلین انفرسٹرکچر پروجیکٹس ہیں اور جو مطربری ہے اور چینہ بھی انفرسٹرکچر پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں اور کافی کوشش کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر پرائیم نسٹر موڈی بھی آ رہے ہیں امریکہ نے ویسے آج کل بنگلہ دیش پر ہیوی ہینڈ رکھا ہوا ہے بیکاوز وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں کافی دیر کے رگ ہو رہے ہیں اور that is basically another way کہ کس طرح بنگلہ دیش کو پریشرائز کر کے اب کیا جائے اور اس کو اگر جو تھوڑا بہت وہ جو چائنیز انفرنس ہے اس کے حوالے سے so normally امریکہ جو ہے وہ اپنا جو shared values والا idea وہ ہر جگہ بھی equally implement نہیں کرتا آج کل لیکن بنگلہ دیش کے اوپر انہوں نے ایک رکھ دی اور state department اور باقی جو اداریں امریکہ کے اندر وہ سارے بنگلہ دیش کو tough line دے رہے ہیں ابھی elections بھی متوقع ہیں وہاں پہ اور آئندہ آنے والے دنوں میں کوکہ انڈیا تو ایسی کوئی چیزیں بنگلہ دیش سے وہ نہیں کہے گا کہ آپ کی انٹرنل کیا اور ہے کیا نہیں ہوا لیکن امریکہ کوئی چیزوں کا ہے because امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش اس طرح ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جس طرح آہ آہ ہونا چاہیے so یہ جو متربری پورٹہ یہ انڈیا اور جیپین کے کنٹرول میں ہے اور یہ دونوں وہاں پہ آہ strongly جیسے کہتے ہیں نا investments کریں گے تاکہ آہ چیزوں کو چلا سکیں ایک طرف زیادی بات ہے آہ جو ایک اب global discussion بہن رہی ہے کہ جی ہمیں آہ انڈیا اور China they are they are competing for the global south تو ادھر سیریل لنکا جو ہے اس کو بینجر سے مرتایا کہ چار بلین ڈالر کی assistance سیریل ان نیپال کے ساتھ دس میگا 10 ہزار میگا وارڈ اس سے بجلی لے رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ investments کر رہے ہیں ان کو support دینے کے کوشش کر رہے ہیں آہ اور trade agreements بنگلہ دیش تقریب میں رہے لوگ گیارہ ملکوں کے ساتھ free trade agreement کر رہے ہیں تو ان میں سے یہ بھی انڈیا is also one of that country they are thinking کہ یہ ہونا چاہیے بنگلہ دیش کو اس وقت second largest exporter ہے garments کا china کو اب یہ چیزیں ہیں جو basically that basically create a challenge for the u.s. اور یہ سی فیصل جو export ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ساری کساری چائنا پر جاری تو کتنا dependent ہے انڈیا sorry بنگلہ دیش آن چائنا جو بنگلہ دیش کی اندر projects ہیں جو کہ chinese کرنا چاہتے ہیں japanese کرنا چاہتے ہیں انڈینز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ over the period of time انڈیا نے directly and through its partners جو ہے وہ سارے کے سارے خطے کے جو ممالک ہیں ان کو engage کر رہے ہیں سو بھلے سری لنکا ہو بھلے نیپال ہو بھلے جو ہے وہ بنگلہ دیش ہو ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ہمارے لئے important ہیں اور پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی بات ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اور نہ یہ کوئی اس طرح ان کی کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس loop میں آتے ہیں so they are getting going to iran why اپنی Mumbai airport کے ذریعے جائیں گے اور وہ اس کو engage کر لیں گے لیکن ابھی یہ جو نیپال کا جو دورہ ہوا نیپال کے پرائم نیسٹر کا جو دورہ ہے یہ important ہے یہ ایک important دورہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آفر بھی ہی ہیں آفر بھی کی ہیں انڈیا نے اس سے پہلے بھی میں نے جیسے بتایا کہ جو اپنا شیر بہادر دوبا صاحب تھے i think i am pronouncing right was ڈوبا ان کو انڈیا نے انفرسٹرکچر اور فائنینچل اسسٹنس کافی آفر کی تھی اور اسی طرح سیری لنکا اسی طرح بنگلہ دے so آپ یہ imagine کر سکتے ہیں کہ کس طرح انڈیاں اپنے فوٹ پرنٹ سے اس خطے میں بڑھا رہے ہیں اور یہ اندانے والے دنوں میں this is not just for انڈیا this is for China because ان کو پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کنٹریز ہمارے لئے ہوسٹائل ہو جائیں گے اگر ہم نے دھیان نہ دیا all these countries will turn hostile for 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 india اگر انڈیا نے اس خطے میں اپنے جو strategic investments نہ کی infrastructure investments نہ کی financial assistance نہ دی اسی لیے گر آپ کو یاد ہو کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی چائنیز آئی تھی ship آئی تھی تنہوں نے کہا اس کو ڈاک نہیں کریں لیکن بنگلہ دیش نے لیٹر آن نہیں نہ مانا اور اس نے کر دیا so i think these are the things which are really very challenging for india لیکن سارے کا سارا جو خطہ ہے وہاں پہ ادھر سے اگر آپ افغانستان آ جائیں تو that's again there اب سینٹل ایشیا چلے جائیں تو وہاں پہ بھی india بڑھ چھوٹے چھوٹے projects کر رہے ہیں because they know کہ سینٹل ایشیا سے ہمیں آئندہ energy needs کی ضرورت ہے so یہ future کے لیے سارے investment ہو رہی ہے so جب when nations start thinking for future it means کہ ان کا جو present ہے اس سے بڑے comfortable ہے اور جا آپ future میں investment کریں گے future planning کریں گے so that's how things will move اور future میں planning وہ ہی کرتے ہیں جن کے جسے کہتے ہیں نا پلے میں account میں پیسے ہوتے ہیں جو developing world میں یا جو underdeveloped countries ہیں like Pakistan they can't think for a long term they only think for two square mail کہ سویر دی روٹی ہوگی شام دی روٹی ہوگی اب جو ہے وہ کرنی ہے so india is trying to assert جو ہے وہ trying to offer carrots to all the countries in the region ڈاکہ ایک تو chinese influence سے بچا جا سکے یہ نہ کہ یہ جتنے ممالک ہیں یہ chinese influence کے اندر آ جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ india جو ہے وہ اس کو ایک china نہیں multiple china سے جو ہے وہ manage کرنا پڑے تو شکال فوق جو چاہ کے لئے پھر ہم سبге ہمدے پھر ہم بار ل scal یہاں Apparently